بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دن امام احمد بن احمد رحمت اللہ علیہ نے امام شافی رحمت اللہ علیہ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی امام شافی تشریف لائے اور رات کا کھانا تناول فرما کر مہمانوں کے کمرے کا رخ کیا اور بستر پر لیٹ گئے امام احمد کی صاحب ذاتی نے سوب اپنے والد سے عرض کیا ابباجان کیا یہ وہی امام شافی ہیں جن کا ذکر آپ ہمارے ساتھ کسر سے کیا کرتے ہیں امام احمد بن حنبل نے فرمایا ہاں صاحب ذاتی نے عرض کیا میں نے تین باتیں ایسی دیکھیں جس پر مجھے تاجب ہوا ہے امام احمد نے پوچھا وہ کون سی بیٹی نے کہا پہلی یہ کہ جب ہم نے رات کا کھانا دستر خان پر لگایا تو انہوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا دوسری یہ کہ وہ پوری رات سوئے رہے انہوں نے قیام اللہیر بھی نہیں کیا تیسری بات یہ کہ فجر کی نماز بغیر وضو ہمیں پڑھائی پانی کا جو لوٹا ان کے وضو کے لئے رکھا گیا تھا اس کو انہوں نے ہاتھ تک نہیں لگایا امام احمد رحمت اللہ علیہ نے بیٹی کی تنقید بھری گفتگو سنی تو امام شافی سے ان تین امور کے متعلق بات کی امام شافی نے فرمایا جنابِ علی میں نے آپ کے گھر سے زیادہ کھانا اس لئے کھایا کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کا کھانا حالہ روزی سے تیار کیا گیا ہے اور آپ کریم بھی ہیں اور کریم کا کھانا امراض کا علاج ہوتا ہے جبکہ بخیل کا کھانا امراض پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے میں نے پیٹ بھرنے کے لئے زیادہ کھانا نہیں کھایا بلکہ میرے زیادہ کھانے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کھانے کے ذریعے اپنا علاج کروں جہاں تک یہ بات ہے کہ میں نے قیام اللہ نہیں کیا تو دراصل میں نے اپنا سر تکیہ پر سونے کے لئے رکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میرے ذہن میں آ گئیں میں نے ان پر غور و فکر شروع کیا ان سے بہتر مسائل نکالے جہاں سے مسلمان فائدہ اٹھائیں گے اس لئے مجھے قیام اللہ علیہ کی فرصت نہ مل سکی جہاں تک بغیر وضو تمہیں نماز بڑھانے کی بات ہے تو سنو اللہ کی قسم میں پوری رات جاکتا رہا نیند میری آنکوں سے مکمل دور رہی اور تیدید وضو کی ضرورت ہی نہیں پڑی یہی وجہ ہے کہ میں نے عشاء کے وضو سے ہی تم لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی